مرحبا کسی کو ہم دیکھیں گے تاکہ ہم سکیں کہ یہ کیا ہے آج کا انوان ہوگا جو رجو لائن کیا ہوگا رجو لائن رجو کا مطلب ہے کہ پھر جاؤ اس کی طرف دھیان لگاؤ اس کے ساتھ اٹھو بیٹھو چلو پھرو اور خدا کو کیا سیبت میں اطاق دے تین اعت سے پڑے بھی بائی پہلے باپ کی تیس لیے جس لیے تو ان سے کہ رب الفاج یوں فرماتا ہے کہ تم میری طرف رجو ہو رب الفاج کا فرمان ہے تو میں تمہاری طرف رجو ہوں گا رب الفاج فرماتا ہے تم اپنے باپ دادا کی مانند نہ بنو جن سے اگلے نبیوں نے با آواز بلند کہا رب الفاج یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی بوری روش اور بادا مالی سے باز آؤ پر انہوں نے نہ سنا اور مجھے نہ مانا خدا مند فرماتا ہے ہم یہاں تک ہم دیکھیں گے پانچ بھی آیت چار آیت تک بڑا ہے بھائی نے کیا کرتا ہے اس میں کیا دکھا ہوا ہے کہ رب الفاج بادشاہ بادشاہ خدا اندوں کا خدا حق کا نجات خندہ جو بھی اس دنیا میں آنے والے تھا اور اسی کا کلام جب ذکریہ پر ظاہر ہوا نازل ہوا تو ذکریہ سے کہا گیا کہ اگر تم اپنے باپ دادا کی جو تعلیم ہے اس پر کائن رہو گے اس کے مطابق چلو گے اس کے مطابق اپنے آپ کو دھا لوگے تو کیا ہوگا تم میرے بیٹی اور ٹویٹ گے میں اگر تم آج اس کی طرف رجول آوگے آج اگر تم اس کے طرف پھر جاؤگے آج تم اس کے حضور میں جھک جاؤگے آج تم اس کی عبادت کروگے تو خدا آپ کی طرف رجول آئے گا حالیلویہ کیونکہ جب خدا کی طرف ہم رجول لاتے ہیں تو خدا ہمیں حیث سے ہی نظر انداز نہیں کرتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ یہ کیوں میری طرف رجول آ رہا ہے یہ کیوں میری طرف پھر رہا ہے یہ کیوں میری طرف آ رہا ہے اگر آج ہم خدا کے اخواست آنا چاہتے ہیں سب سے ایک چھوٹی سی شر خدا ونیجس مسیح کے بندوں نے خدا ونیجس مسیح نے بھی رکھی جب انہوں نے خدا کی مونادی شروع کرتی جب انہوں نے خدا نے آسمان کی بات چھائی کی خوش خبری کی بشارت دی کہ سب کیا کرو سب کیا کرو رجول بڑا اکھا رجول 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 نہ لاؤ توبہ کرو یسوس مسیح کا پہلا کلام تھا یسوس مسیح کا پہلا کلام تھا اور اس پر ہم عمل نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں واز کرتے ہیں سناتے ہیں دوسروں پر لاغو کرتے ہیں اور اپنے آپ پر نہیں لاغو ہونے دیتے کیونکہ ہم کہتے ہیں ہم بیٹے ہیں سٹارڈنگ میں میں یہ ہی کہا ہم کیا ہیں بیٹے اور لاترے ہیں پیارے ہیں وہ بھی اکلوتہ تھا دو تھے اکلوتے لیکن جس کے بارے میں دونوں کے بارے میں گواہیں دی گئی دونوں کے بارے میں کہا گیا اور جس نے رجول آ کر اس کی طرف پھر کر اس کا انکار نہ کیا بلکہ جو اس کو صدیوں سے سالوں سے انتظار تھا خدا نے اس کی طرف جب وہ پھرا خدا کی طرف تو خدا نے اس کی آسمائش کی اس کا انتہان لیا تو کیا کہا جو تیرا اکلوتا بیٹا ہے وہ مجھے قربان کر دے علیلویہ جہاں پر جب اس نے خدا کی طرف رجول لاکر خدا نے اس سے ایک دماغ دی تو کیا اس نے انکار کیا تھا نہیں کسی کے پاس گیا تھا کسی سے سلا لی تھی کسی کو پکارا تھا نہیں بلکہ وہ تو اپنی بیوی کے پاس نہ گیا جو صدیوں سے کہہ لی تھی کہ ہم تو بڑاپے میں ہیں نہ اس سے سلا لی نہ کسی اپنے دوست سے سلا لی نہ کسی اپنے ناتیدار سے سلا لی بلکہ وہ خدا کی طرف رجول لا چکا ہوا تھا اور خدا کی رات پر چل پڑا اور اس پہاڑ کی طرف جاتے ہوئے اس کا وہی بیٹا کہتا ہے کہ ہم کس کی طرف جا رہے ہیں قربانی کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو کیا جس کی ہم نے قربانی کرنی ہے وہ کفا پڑے ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ اس کے باپ نے اس کو کہا تھا کہ خدا حالیلویہ جب آپ خدا کی طرف رجول لائیں گے توبہ کریں گے گناہوں سے معافی مانگیں گے اور خدا کی طرف پھر جائیں گے تو خدا کیا کرے گا آپ کے اوپر مہربانیہ کرے گا وہ یہ نہیں کرے گا کہ نہیں خدا تو بہت بھی مہربان سچا ہے ہمارے تین بات اس کی اونی ساتھ میں کیا لکھا ہوا ہے جو کہہ رہا تھا میں توبہ کرو رجول لاؤ تاکہ تمہارے گناہ اٹھائے جائیں اس طرح سے خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئے مالیلیہ جو گزر گئے وہ نہیں جو آنے والے دن ہیں تازگی والے انرجی والے نیم تو وقتوں سے لدے ہوئے اور خدا کے نزدیک لے کر آنے والے جب تازگی کے دن آتے ہیں تو ہم خداوں میں پاورفل ہو جاتے ہیں خدا کا روح ہمارے اندر آ جاتا ہے اور ہم ناجدے ہیں گاتے ہیں اور خوشی کے ساتھ خدا کی عبادت کرتے ہیں جب آپ تازگی جب آپ اسی وقت ہوں گے کیا ہے ہمارا انوار رجول رجول کا مطلب کی آپ نے بتایا ساتھ آل افسد میں نے بتایا تھا خدا کی رحمت وچی ہونا پھر جانا خدا کے ساتھ لاکھ جانا خدا کی تو لاکھ گیا میں تیرے نہا جائے کیا کہتے ہیں تو توڑ کے دوئی جانا اور یہاں پر یہ جو کہہ رہا ہے نا بس توبہ کرو اور جھولاؤ تا کہ کیا ہوں تمہارے میرے نہیں اس نے کہا پترس نے یہ لکھا تھا کہا تھا اور یہ بوئی تبیب تھا یومنہ جو یہ لکھتا ہے لکا تبیب جو لکا کا جو نام ہے تبیب ہے تو اس نے کیا کہا تھا یہ کدا کی طرف سے اس نے لکھا تھا اپنی طرف سے نہیں اس نے کیا کہا تھا ہمارے بنا ہم نے پڑ دیا تازگی کے دن لینا چاہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں جب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ رات کی روکی ہو نا میں خواہ کہتے ہیں میرے پی ایٹر ضرور کیے صحیح صحیح ایسے بھی ہمارے بڑا سوچنے والے لوگ ہیں اور ایسے بھی ہمارے کام کرنے اور سوچنے والے لوگ ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں اور سوچتے ہیں لیکن ہم روٹی کے بندے یہاں پر آئے اگر کوئی بھی کہے گا نہیں روٹی ہوتے بھی مہتی سی تو کہنا روٹی ہوتی 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 چکر رکے سے اس کو کمانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم اسی کی طرف رجول آتے اور جس نے کہا کہ میں زندگی کی روٹی ہوں اس کی طرف رجول نہیں کرتے ہیں اللہ کیونکہ وہ تو کہتا ہے ان سے جو نہیں مانتے وہ کہتا ہے میری طرف آیا تو میں ہی آتے کہتا ہے پر یہ تاہ پیئے آتا میں بچی آلوا اپنے سائل یہ ہی آلوا یہ ہی آلوا ہی آلوا تو میں نے یہ میں زندگی کی روٹی جو آج ہم لینا چاہتے ہیں وہ ہم ایمان رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں اور جو نہیں رجول آتے ان کی مثال دی ہے جو نہیں رجول آتے ہیں لے کر آتے ہیں آدھے آدھے رجول آتے ہیں آدھے آدھے ہوتے ہیں اور ان سے ہم تو نہیں چانتے ہیں لیکن جس کو خدا نے اپنے لوگوں کو فعدہ کیا تھا ان کے سال اب قلام مقدس ایسے ایک مثال ہے عمال کی کتاب اس کا چار باب اس کی چھتی سائج میں لکھا ہوا ہے اور یوسف نام ایک لاوی تھا جس کا لقب ارسولوں میں برنباس یعنی نصیت کا بیٹا رکھا تھا اور جس کی پدیش اپنس کی تھی اور اس کا ایک بیٹ تھا جسے اس نے بیچا اور قیمت لاکر کیا دیا مادر تو میرے پاس جو کچھ بھی تھا میں اس کو بیچ پوچھ کر اب تیرے پاس آگیا ہوں اور یہ ہی سب کچھ ہے اور اب میں سیائی کے ساتھ اس خدا کی طرف رجو لاؤں گا جو مجھے یہ سب کچھ دے سکتا ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے ایک خاندان تھا اور اس میں کیا کیا وہ بھی خدا کی طرف رجو لائے تھے وہ بھی اس کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور ان کے پاس بھی ایک جائداد تھی اس کے آگے پانچ پہ باب میں لکھا ہوا ہے کہ خاندانیاں اور صفیرہ انہوں نے کیا کیا اپنی جائداد بیچی جب اپنی جائداد بیچی تو کیا کیا انہوں نے کسی نے کوئی ڈمارٹو بھیلے لیکن اپنا نا چاہیے اپنا کیا کرتے ہم نام چاہتے ہیں میں پڑے سچے دیونا روتے چاہینا خودے سم نے چکیا رہے اور نے خودے یاردہ جیے اسی کے پاس سر چکاتا ہوں اسی کو سب کچھ دیتا ہوں اور اب جب ہم اپنی سوچ کے مطابق چلتے ہیں تو ہماری سوچ قدوم دی ہم اپنی سوچ کے مطابق چلتے ہیں تو ہماری سوچ کیا ہے وہ پایا تکمیر تک کبھی بھی نہیں پہنچ دی ہم کہتے ہیں ہم کا عمل ہے ہم صحیح کلام کرنے والے ہیں ہم صحیح سمجھانے والے ہیں ہم خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں خدا کے بیٹیوں اور بیٹیاں کہلاتے ہیں اور انہوں نے جب ان کے پاس اپنی جائداد تھی بیچی لاکر اس جائداد میں سے اس کی بیوی نے اس کو سلاح دی کہ آدھا کچھ ہم اپنی زندگی کے لیے رکھ لیتے ہیں تو انہوں نے یہ نہ سوچا اور جب یہ رجو تو لائے چکے تھے لیکن کیا تھے آدھے 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 رجو نہیں لانا اگر لے گی آنا تو پورا پورا رجو لانا ہے اور انہوں نے کیا حشر ہوا تھا کوئی بھی بتا دے میں بتانے کی ہوا تھے اسی ہی وقت ابھی وہ جو تھا نمیہ گیا اس کے پاس پترس کے پاس جائداد بیچی لاکر پترس کے پاؤں میں رکھی اور پاک گروہ نے پترس کو ہدایت کی آدم نے کی پتہ لی تو یہ بڑا بڑا سچا بڑتا ہے کیا پتہ ہے کیا اس کو خبر ہے لیکن جس کی وہ پوچھا کرتے ہیں وہ اس کو خبریں دیتا ہے کیونکہ یسو نے کہا تھا کہ میں تمہیں ایک ایسا روح اتا کروں گا جو آنے والی اگاہیوں کی خبر تمہیں اتا کرے گا اور جب اس کو آنے والی اگاہی ہوئی لا کر رکھا تو کیا ہوا پترس نے کچھنی جا یاد انہیں لے کو ہی بیچی اس نے جب آن کہا اگر کہا جاتا نہیں تو بچ جاتا اس نے آن کہا تو کیا ہو گیا اسی دن اس کے قدموں میں مردہ پڑا ہوا چکا اور جب اس کی بیوی آئی اس ماجہ سے بے خبر با خبر نہیں تھی کیا تھی بے خبر تھی نہ سمجھی نہ اس تک پہنچی تو وہ بھی سوال اسے چھتے تھے وہ بھی کیا اس پاس گل پڑا اگر آج ہم چیٹنگ سے سچے دل سے نہیں اپنی سوچ کے مطابق رجول آئیں گے تو ہمارے بھی بہوڑ خدا کسی کی غلاقت کو نہیں چاہتا لیکن خدا سب کو زندگی دینے والا خدا ہے زندگی میں وہ سب کے احساس ساتھ رہتا ہے وہ زندگی میں ہر ایک کی مدد کرتا ہے کیا کرتا ہے زکریہ سے ہم نے شروع کیا تھا اور یہ ہی حوالہ ہم یہ حوالہ دنی ہے یہاں پر آتا خداون یہ سمسی نے جب زمینی زندگی میں ہوا ہی تھی اقدس مدد کی انجیل میں یہ تیرہ باپ کی پندرہ آیت میں سے کیا کہا تھا کیونکہ اس امت کے دل پر کیا ہے اس امت کے دل پر کیا ہے چاہی ہم بھی چربی وارا گوشت نہیں کھاتے لیکن چربی آسے فاظو اسمان نے چاہی جب دیئے کہ ہارے اندر بھی چاہی دیا اور ان کو گرمی بہت آخر جن کے اوپر دیئے اس نے چربی آس دیئے کہ پیسے دی چاہر دیں دیں کوش اپنے ارم دی چاہر دیں دیں کوش اپنی سہت گناہ راستے چاہر کیا تھا کیونکہ اس امت سے دل پر کیا ہے چربی شک چڑ گئی ہے اور وہ کیا ہے کانوں سے سنچا سنتے ہیں کانوں سے سنچا سنتے ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھیں کیا دی ہے بند کروئی آگے بھی لکھائیں تا ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے کیا کریں کانوں کریں اور کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں اور رجول آئیں اور میں ان کو کیا کروں گا شاہر حالیلویہ خدا انہیں اس مسئلے کی اتنی خوبصورت پھرکے سے سمجھایا بڑے پیار سے رجول آنے کا تکہ اس نے مطابق اگر ہم اپنے دلوں سے آج چربیوں کو بھول کر دیکھیں جو ہمارے اندر انا بڑی جو ہمارے اندر ہمارے اندر ہمارے اندر بڑی اگر ہم اس کو ضرور کر دیں گے تو تنا کہتا ہے پھر میری طرف رجول آؤ تو میں تجھے بڑھ بڑھ سے مارا ماند میں تیرے ساتھ ساتھ چلوں گا میں تیری ہر ایک دمانٹ جو تم میرے ساتھ کرتا ہے تو اس کو پوری کر دیں حالیلویہ حالیلویہ اگر ادھر تک صحیح ہے تو آگے بھی یہ ہی ہے ضبور انہیں کیا جب انہیں اطلاعوت کی تھی بھائی نے اور اس پر انہوں نے تھوڑا سب بولا تھا اور 22 ضبور جو تھا تکھوں سے بڑھا 22 ضبور میں خداونی مسیح میں سب سے یہی پہلے بات تھی اے خداوند اے خدا کلمہ جب بولا تھا انہوں نے مجھے کچھ مجھے دو کی آسی کہہ رہا تھا یہ ستھ ستھ سال پہلے دو ہزار سال پہلے خدا کی اس مسیح سے پہلے اس نے کہیں تھی اور اس 22 ضبور کی آیت پڑھنگے ستھ آیت ستھ ستھ ساری دنیا خدا مند کو یاد کرے گی اور اس کی طرف رجول لائے گی اور قوموں کے سب گرانے تیرے حضور سجدہ کریں گے ساری دنیا کیا ہے اس سیدھے چار پہلے ہوگی بیٹھے جو آج رجول لے کر آئے گے نا موک کیونکہ ہم سب کلام سن کے جائیں گے اس پر بات میں ہم نے سوچنا ساری دنیا کیا ہوگی تو کیا رہا ہے آج ہم کتنے ہیں چار مہین تو بائی نے کہہ رہا ہے اگر آج ہم سارے خدا کی طرف کامل ہو کر رجول آئیں گے اگر قوم میں ساری دنیا لے کر آئے گی تو کیا ہو کے اس کی طرف قوم میں سب کیا ہوں گے سب کرانے اس کے حضور کیا ہو جائے گے حضور کیا ہو جائے گے یہ بات سکھی ہے تو اس کا قدرہ حرمید کہتا ہے ہر ایک اتنا خدا کے ساتھ ہر ایک قوم خدا کی حفت کرے ہر اد بشت خدا کے ساتھ چلے جو چلے گا وہ ہی رجوع لانے سے پہلے ہم نے ایک بات اپنے دل میں رکھت بہت پیاری بیان بات ہے خدا جس خسی نے کر لیکن یاد کرنا ہے میں آگے بھی یہ سوال رکھتا ہے آپ موش رہے ہیں سب نے توبہ کر دی توبہ یا دی توبہ جا میں سنا پڑھتا ہے پیچر مارا مارتا تھا توبا 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 خدا کے حضور ہماری بڑھائی کو خدا کے حضور ہماری رتی کو خدا کے حضور ہماری پریس جیہ آسمان پر اٹھائی چاہیے جیسے اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں کیا ہوں جلد آنے والا میں کیا ہوں جلد آنے والا اور ہر ایک آنکھ مجھے دیکھیں اور جنہوں نے مجھے چھیدہ ہے وہ بھی دیکھیں اور ہم سب اس کو چھیدنے والے نہیں جلد اس سے محفظ کریں اس کو فال دینے والے ہیں 30 نہیں 40 نہیں بلتے کتنا اور اگر آج آپ اس کے طرف دلائیں گے تو خدا آپ کو کرسکے گے اگر آج آپ اس کے اکلام پر عمل کریں گے تو خدا آپ کے اکلام پر نظر کرے گا کہ واقعی یہ اکلامی شیع کا اکلام ہے اور جوال نبی نے بھی کہا تھا جوال کی کتاب میں اس کے دو باپ اس کی بارائیں پڑھیں گے اور اس کے باپ یہ پر روز کریں گے اب یہاں پر انچی آواز سے یہ آئیت ہے بڑی ہم نے اس پر روزوں میں سنی ہوگی کسی سے اور اس پر ہم نے غور بھی کیا تھا لیکن خدا مند فرماتا ہے اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ وزاری وماتم کرتے ہوئے میری طرف رجول آؤ جہاں پر دو تین پاتے ہیں خدا نے دو تروائی کی اپنے خردان کے وسیدہ سے کیا کرنا ہے اب جب وہ اپنے توبہ نہیں کرنی نا روزہ رکھنے شروع پر تو آپ نہیں ہوئے اپنے خاندان کے لیے پس سے اپنے مقصد کے لیے کہ خدا کی طرف رجول آؤں اپنے خدا میری طرف آج تمہیں رجول لے کر آنا ہے میں تری طرف ہن کو لے آ رہا ہوں اگر آج تم میری طرف ہے تو میں پھر کبھی بھی تیرے سے پھر ہوں گا میں کبھی بھی تیرے ساتھ کی نعرہ نہیں کروں گا میں کیا کروں گا ٹائم سے جو ٹائم میں نے قطرر کیے ہیں اپنی دنیاوی ضروری کو پسل کرنے کے لیے یہ نہیں کرنا کہ میرے اوپر سارا پچڑ ہے یہ نہیں کرنا کہ میں نے ہی سارے کام کر رہے ہیں آج یہ بلیک میل نہیں کرتا میں اپنی بیری کو یہ میں کہا رہا تھا آج جیسے تو روحانی پر آگا رہے دنیاوی بھراک دری بھی تو اس میں فوری سے آگے کوئی سے چلیں گے تو کوئی بات نہیں تو یہ کہا ہے یہ بلیک میل میں کہے یہ بلیک میل نہیں ہے یہ کدا آکے اکمام کوئی ضرور چلاتا ہے تو یہ حوالہ سوکت ملا تھا اور میں جا کے کمرے میں بیٹھ کے نا دعا تھا اگر میں کسی کو کہتا ہوں تو کلام کے مطابق ہوتی ہے وہ اس وقت تو غصہ کرتا ہوگا لیکن جب وہ کلام کو پڑھے گا کلام پر عمل کرے گا وہ کنا کی طرف سے پڑھا میری طرف نہیں نہیں کہے گا وہ نیکسٹ کیا کرے گا وہ خوشی سے تو کرتی ہی ہے کیونکہ میں نے ایک دو باتیں کہی ہوئی ہیں سب کو کلیسیا پوری کو پوری کلیسیا کو کہا ہوا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے خوشی کے ساتھ ہر ایک کام کو پڑھا ہے اگر کوئی خوش رہنا تھا تو میں اس کی طرف کھوڑا سا کنہارا کرتا ہوں اتنے جو خوش ہوئے گا وہ پھر مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں کہتا وہ خود خوشی کے ساتھ آ جاتا اپنے آپ کو پیش کرتا ہے حلی رویہ آپ لوگوں کے لیے زورتار تعلیہ کہ آپ نے آپ پر دے گا شراب تو آپ کی طرف حرب کہ جو لائے گا آج کی کلام پر تکڑا ہفتہ اس پر کھتنا کریں امین ہم کھڑے ہو جائیں گے آج کی اس کلام پھریتا